السلام علیکم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علا کل شہین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو ساری دنیا کے ادارے پولیس اور بڑی بڑی طاقتیں نہ کر سکیں کام ورب العالمین کے ایک چھوٹے سے جراسیم نے کر دیا کہ تمام دنیا میں آج لوگ ڈاؤن ہے سب لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں نہ کوئی چوری نہ کوئی ڈکیتی نہ کچھ نہ کوئی وارد آتے ہیں نہ لوٹا ماری یہاں تک کہ ایک دوسرے کا احساس اللہ نے دل میں جگہ دیا آج یہ نوبت ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے دوسرے لوگوں کی فکر کر رہے ہیں کہ رب العالمین ان پر اپنا رحم کر ان کے بیماری سے بچا ایک معمولی ساتھ جراسیم بڑی بڑی سپر پاور جو اپنے آپ کو بڑا سپر پاور کہتی تھی جن کو بڑا ناس تھا بڑا تکبر تھا اللہ نے آج ان سب کا تکبر خاک میں ملا دیا آج دو سو کے قریب ملک جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے اور ایک چھوٹے سے جراسیم کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں یہاں تک کہ اس کے لئے کوئی ویکسن بھی تیار نہیں کر پا آج تک آج اس فائرس کو پھیلے ہوئے تین مہینے سے زیادہ ہو گئے لیکن کوئی ویکسن بھی تیار نہیں ہو سکی تو یہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی کریمی کا آپ ایک موجزہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا کریم کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ اس نے پھر بھی ان میں سے چند ہی لوگ ہیں جن کو اس فائرس کا شکار کیا اور اس سے بھی ساری دنیا خوف زدہ ہے کرونا کے خوف سے لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں یہاں تک کہ حکومتیں ہی پریشان ہیں کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے لوگوں کو باہر نکلنے نہیں دے گا کسی شہر میں لوگ جو ہے نا آزادی سے رہم پھر نہیں رہے صرف ایک کرونا وائرس کی وجہ سے کہ یہ اللہ نے اتنا معاملی سا جراسیم جو نظر بھی نہیں آتا ہے اس کے خوف سے دنیا جو اپنے گھر میں بند ہو گئی آج دیکھ لیں آپ سارا بزار سارے ادارے ساری معیشت جس کے پیچھے لوگ بھاگتے رہتے ہیں دولت سب بند ہیں کوئی کاربار نہیں ہے کارباری حضرت کارباری کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں منافع کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں آج کونسا منافع کیسا منافع سب گھروں میں بیٹھے ہیں تو توبہ کا وقت ہے میرے بھائی جتنی ممکن ہو سکے اللہ کے عبادت کرے اور اللہ کے اللہ کے عذاب سے دریں یہ فیرون کہا کرتا تھا کہ اللہ کے عذاب سے درنا نہیں ہے لڑنا ہے آج ہمارا میڈیا تمام لوگ یہ کہہ رہے کہ کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے بھئی کرونا سے درنا نہیں ہے لڑنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے توبہ کرنی ہے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور اس عذاب کو ہم سب سے اس عالم سے دوری کر دے یہ دعا کرنی ہے اور جتنی ممکن ہو سکے گھروں میں عبادت کرنی ہے کیونکہ مسجدیں تو بند ہو گئیں اس وائرس کے خوف کی ایسے مسجدیں ساری بند ہو گئیں نمازی مسجد سے غائب ہو گئے تو یہ اللہ کا عذاب ہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اس عذاب سے بچائے آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے جتنی ممکن ہو سکے توبہ کریں استخفار کریں اور لوگوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ سب کو اس عذاب سے بچائے اور اپنی امان میں رکھے اپنا خیال رکھے گا اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمائے آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ